بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام یہ دعا مانگے کرتے تھے یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا یعنی رجب اور شعبان کو ہمارے لئے مبارک بنا ان دو مہینوں کو اور رمضان تک ہمیں آفیت کے ساتھ پہنچا یہ مسند احمد اور بیحقی کی روایت ہے اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ حدیث اگرچہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حکم نہیں ثابت کرنا مقصود کہ اس سے کوئی الگ شریح حکم ثابت ہوتا ہے بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس پر امت کا عمل رہا ہے صحابہ کا اور صلف صالحین کا کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ چھے مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کے عمال کو قبول فرما اور اگلے چھے مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آفیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے چنانچہ خود حدیث شریف میں حضور علیہ السلام سے یہ دعا بھی منقول ہے اللہم مسلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبل کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے لئے سلامت رکھ رمضان کو ہمارے لئے سلامت رکھ اور اس کو ہماری طرف سے قبول فرما شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے روایات میں آتا ہے کسی مہینے میں آپ اتنی کسرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے تو ان ساری روایات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے صحابہ تابعین اور صلف سالحین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بہت پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اس لئے رمضان تک پہنچنے کی دعا کرنا اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما تاکہ میں اس میں عبادت کر سکوں آپ کو راضی کر سکوں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکوں یہ دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم تیاری کیسے کریں تو تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا احتمام کرنے کی کوشش کرے یعنی اگر نمازوں میں سستی ہو رہی ہے اور دیگر شریع احکام میں سستی ہو رہی ہے تو کوشش کرے کہ اس سستی کو زائل کرے تاکہ رمضان کے اندر وہ بھرپور طریقے سے بھرپور تیاری کے ساتھ اپنے فرائض اور عبادات کو انجام دے سکے اسی طرح حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے صلح رحمی میں کوتاہی ہو رہی ہے کوئی رشتدار ناراض ہے کسی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے کوئی بھی کسی کا حق دبایا ہوا ہے کوئی بھی ایسی کوتاہی جو حقوق العباد میں سے ہے ایسی کوئی کوتاہی ہے اس کو ختم کریں تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو اس حال میں شروع ہو کہ وہ اس طرح کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو ظاہر ایک وہ شخص سے جو تیاری کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے ایک وہ شخص سے جو بغیر تیاری کے شروع کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تیاری سے کرے گا بھرپور تیاری کر کے کسی کام میں داخل ہوگا وہ زیادہ عجر و ثواب کما سکے گا اس کے لئے نظام و لوقات بنایا جائے کہ میں نے کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی نظر میں اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے جب حضور علیہ السلام اتنے احتمام سے اس کی تیاری کرتے تھے تو ہمیں کتنے احتمام سے تیاری کرنی چاہیے تو اس چیز کو یہ عادت اپنے بچوں میں بھی ڈلوانی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں چھٹیاں ہونے میں بیس دن رہ گئے چھٹیاں ہونے میں انیس دن رہ گئے چھٹیاں ہونے میں اٹھارہ دن رہ گئے تو یہ ہماری زبان پر اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیزوں کہ رمضان میں اتنے دن رہ گئے رمضان میں اتنے دن رہ گئے یہ وہ چیزیں جو انسان کو یاد دہانی کرواتی رہتی ہے اور انسان اور تیاری کرتا رہتا ہے تو اس لئے اس مہینے کو رجب کا مہینہ ویسے بھی جو چار محترم مہینے ہیں اسلام میں ان میں سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور پھر بالخصوص یہ رمضان کی آمد کا ایک طرح سے سمجھیں پیش خیمہ ہے ایک طرح سے خبر دینے والا ہے تو ایک تو انسان یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک آفیت کے ساتھ پہنچا اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ انسان احتمام بھی کرے کہ اس کے لئے تیاری کرے نظام و لوقات بنائے بچوں کے ذہن میں اس کی اہمیت بٹھائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رحمتی پہ اللہ